ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ساتھ وہاں کی روز مرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بھارت اور پورے ساؤت ایشیا میں دھوند بارش اور برفباری کے ساتھ رومینس کا تصور چوڑا ہوا ہے اسی کیفیت کو حال ہی میں سیاہوں نے سری نگر میں محسوس کیا جب انہوں نے لال چوک کے گھنٹا گھر کے اوپر دھوند کو چھاتے ہوئے دیکھا اس موقع پر سیاہوں نے سیلفیاں لی اور موسم سے محسوس ہوئے موسیقی کشمیر کہاں ہیں شری نگر گھومیں پر آج ایک چھا پوری ہوئی یہاں آکے بہت اچھا لگا ماہول یہاں کے لوگ کھانا پینا یہاں آکے ایسا لگا نہیں جو آج سے پہلے بڑھانتیاں لوگوں کے من میں ہیں کہ یہاں ایسا ہے بہت اچھا لگا اور سبھی لوگوں کو پورے بھارت سے آکے یہاں پر آنا چاہیے گھومنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور ماہول بھی ابھی تھنڈ کے ساتھ بہت اچھا ہے سبح سے کتنا انجوائی کیا آپ نے گھنڈا ہے سبح سے بس ابھی ہم آئی ہیں نکلے ہی ہیں بچے بہت فوٹوگراپس لے رہے ہیں اور انجوائی کری رہے ہیں ہم جمہو کشمی کے گھلمگ مقام پر مقامی لوگ ونٹر ٹورس سیزن کی تیاریاں کر رہے ہیں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انہیں یقین ہے کہ اس سیزن میں بھی ہوتر ریسٹورنٹس اور مارکٹنس سیاہوں سے کچا کچ بری رہیں گی موسیقی 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 ہیٹنگ سیسٹم ایڈ ایڈر تنکس کی تو سالوں سے چل رہی ہے ڈسٹنیشن نہیں تو ہائی نہیں جیسے سندر مرگ میں پرابلم ہیں باقی جگہ میں کلمر میں ویسے پرابلم تو نہیں آتی ہے البتہ تورے روڈ ووڈ بلاک ہوتے تھے اب میرے خیال سے پچھلے دو سال سے وہ پرابلم بھی آلموست سالو ہے اور ہمارے نئی جو سیوہ سابہ ہے بہت ہی آ ینگ ہے وہ ڈینجمک ہے ان کی پوری کوشش رہے گی کہ یہ پوری جو روڈس وگر اکلیہ رہے ہیں اور پاہ یہ واٹر اور پاور کی شوٹیش نہ رہے ویسے بھی انشاءاللہ وینٹر میں ہمارے پاس تو رگلر ٹویرس رہتے ہیں جو ملو سالوں سے آ رہے ہیں ان کی سٹے بھی رہتا ہے دس دن بارہ دن ایسے رہتے ہیں اسے ڈیٹو ڈیٹو بہت ہی کام آتے ہیں پچھلے دو سال سے ہمارے پاس ڈوبمسٹری ٹوریزم بہت بڑھ گیا ہے موسیقی پوری امید ہے کہ اس بار کافی رکار بری کنگ رش رہے گا توریس کا جوری گنٹر اور جو توریس یا پہ یا جو پلیر آئیں گے کلو انٹیہ گیمز بی ہو رہی ہیں تو جو بھی یہاں پہ آئیں گے وہی آر اگر گیرڈ اپ یہاں کے ہوتیلیرز ہاتے سٹیک ہولڈرز جو ہے جو بھی یہاں پہ آئیں گے وہی آر اگر آر گیرڈاپ یہاں کے ہوتیلیرز ملک کے مختلف حصوں سے پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں بڑھگام کے ایک شہری جمال بڑھگامی نے بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کے لیے کشمیر کا خصوصی جبا توفے میں بھیجا ہے اس خصوصی ڈریس کو پھیرن کہتے ہیں جمال نے جمہو کشمیر میں پی ایم موڈی کے مجسمے پر یہ پھیرن پہنایا اور پھر پوسٹل سروس کے ذریعے اس کو دہلی روانہ کر دیا اس موقع پر جمال بڑھگامی نے پی ایم موڈی کے لیے دعائیں کی اور کہا کہ پی ایم موڈی نے پانچ اگرس 2019 کے بعد کشمیر کی تک دیر بدل دی ہے موڈی جی آ گئے حالہ ٹھیک ہو گئے ایسا ماحول میں نے ایک نائن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کہا موڈی جی دیکھا میں اتنا کچھ ہو گیا میں کیا بتا ہوا آپ کو مجھے نوروز جیسا لگا عید جیسی لگی موڈی جیسی لگی موڈی جیسی لگی موڈی جیسی لگی میں آج اس لئے آیا کہ آج پھرنڈے ہے ہم کشمیر نے کہیں سالوں سے شروع دو تین سال سے ہمیں ہو گیا پھرنڈی مناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تشریف سارے ملک میں نہیں انٹرنیشنل لیول پر ہونی چاہے تو میں آج صبح اس لئے آیا کہ میں کتا خوش ہو گیا یہاں تو موڈی پہلے ہی میرے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور میں آگیا میں سوچ رہا تھا اس پھرنڈ کی کیسے ہی میں تشریف کروں اللہ ان کو صحت رکھے جنہوں نے یہ یہاں سنبھالا سجایا اور میں نے جب موڈی جی دیکھا میں نے سوچا موڈی جی آپ تو میں نے آپ کو پکڑ لیا ہم آپ کو پھرن پہنائیں گے تو اس کے بعد یہ پھرنڈ دلی پہنچ جائے گا ان کے آفیس تو کیسے آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ میں یہ پھرنڈ نوڈی جی کو پہنائیں گا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے دراصل یہ پھرنڈ جو ہے نا اگر میں دل کی بات بتاؤں آج کہیں پر پروگرام تھا سنہ صاحب کا ہمیں تو وہ کینسل ہو گیا تو میں نے سوچا یار میں تو پرائیم منیسٹر وی پی سنگھ کو پھرنڈ پہنتا تھا دیوی گوڑا صاحب کو آئی کے گوزیل صاحب کو آج میں یہاں سے بائیک کوریر بھیج دوں گا اور جو ہی میں یہاں پہنچا یہاں کوئی نہیں تھا میں نے جب موڈی جی دیکھا میں اتنا خوش ہو گیا میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے نوروز جیسا لگا عید جیسی لگی دیپا ولی جیسی لگی میں نے کہا موڈی جی خدا آپ کو صحت رکھے آج میں خود میں زیادہ خوش ہو گیا اس وقت اس کو پھرن پہنے میں تو کیا میں بتاؤں کی میری خوشی کا کوئی انداز نہیں بھائی لالچوک تو الگ بات ہے کشمیر میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا جب میں لالچوک پہنچتا تھا میں ایسے ڈرتا تھا میں سن رہا تھا ابھی نہ ابھی یہاں بام پھٹ جائے گا دہنے بانے نظر دیتا سیکنڈ میں تو جب سے موڈی جی آ گئے حالہ ٹھیک ہو گئے تو آج اچھے تری کے چارے وہاں سے چائے ایک کپلے آپ دیکھتے ہیں یہاں چاہ پیتے ہیں گھنٹا گھر کی طرف دیکھتے ہیں ایسا ماحول میں نے ایک نائن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا موسیقی بھارت ایسا دیش ہے جس کا ہونا جگ پر ہے احسان ہر ایک بھارت واسی کو ہے جان سے بھی پیارا مہمان یہ جو ہمارے ٹورسٹ ہیں مندر مجھد اور شوالو گردوارو کا یہ دیش گوتم نانک شہ اجمیری رام سبی بھارت کی جان سنت اور سادو ریشی منی سب پیارا امن کے پیغمبر ورک ورک تاریخ کا جگمک فخر سے جومے ہندوستان چندرگپت بلوان اشوکا باپو اور سردار پٹیل بھارت تاج کے یہ سب ہیرے بھارت کی ان سے پہچان اطل بحری اور موڈی کا مہنتی اور قابل جرنیل آج ہمارا ال جی ہے یہ سنہ جی تم ہو ویدوان کہیں سال تک سب کشمیری دہشت والے کھوپ میں تھے موڈی جی اور سنہ جی نے جینا کر ڈالا احسان سچائی کو جیت دلا دو چھین لو چوری کی دولت سائب کم منسٹر ہو یا افسر سب سے لے لو امتحان جمبو اور کشمیر کے واسی تمہیں دعائے دیتے ہیں جمال فکیر لیکن سنہ جی تیرا دل سے ہے قدردان فلم ان ٹیلی ویون انسٹیٹوٹ آف انڈیا پونے کے تعاون سے انڈیا نارمی نے جمبو کشمیر کے کفوارا مقام پر سمارٹ فون فلم میکنگ کورس کا پانچ روزہ کیم لگایا ہے اس کیم کا مقصد کشمیری نوجوانوں کو ان کے فون کی صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے انہیں ایک کارامت ہونر کی تربیت دینا ہے جو یہ ورکشاپ آج جہاں پہ ہوا تو پہلے بھی ہم کام کرتے تھے تو مالبتہ اس لیول پہ جہاں پہ ہم نے یہ سکھا ایف ٹی آئی نے ہمیں جہاں پہ سکھایا آرمی کا انیشیٹو تھا ایف ٹی آئی کا انیشیٹو تھا کل ملا کے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کی ایک سوسائیٹی میں جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو کس طرح سے فلم میں درشائیں گے اور وہ ہمیں یہاں پہ موقع ملا کی یہ سکھنے کا ہماری گزارش یہی ہوگی کہ ایف ٹی آئی کو آگے کل جا کے کل جا کے آئی سے پھر سے پروگرامز کی جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے اور جو بھی نوجوان ہیں وہ کسی غلط کام میں نہیں جائے اس سیکٹ کی طرف جائیں اور اپنا اچھا کھاسا کچھ کے موقع دیکھیں بنیادی بات تو یہ تھی کہ ایک کریٹیوٹی کو ایک ایکسپریشن دینا ایک ذریعہ جس سے جو اندر ان کے کریٹیوٹی ہے اس کو باہر نکالیں اب یہاں پہ یہ تھا کہ فلم میکنگ کے اوپر یہ ورکشاپ تھا اور فلم میکنگ کے جو بیسک اصول ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ویجولز کی لینگویج ہے کیا لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج کے کیا کیا اکائیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو استعمال کریں تو یہ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں تو وہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کے بارے میں بات ہوئی ساؤنڈ کا کیا اہمیت ہے کلرز کیا اہمیت ہے ان سب کا کیا استعمال ہوتا ہے فلموں کے اندر کس طرح کا استعمال ہوتا ہے اور انہی چیزوں کو ہم اپنے اس ذریعے سے ہم کیسے آگے بڑھائیں ہمیں پاس سب کے پاس مثال کے طور پر سمارٹ فون تو رہتے ہیں کیمرے بھی رہتے ہیں تو انہی چیز کو ہم آگے کیسے بڑھائیں تو یہ تصویروں کا اور آوازوں کا دھانچہ کیسے بنائیں اور وہ کس طرح سے بنائیں تو اس کے اوپر یہ ورکشاپ تھا گائیڈ دی پروفیشنل نامی ایک انجیوں نے اے ایس جی آئی ہسپیٹل سری نگر میں ایک فری آئی چیک اپ کیمپ لگایا جس کا مقصد عام لوگوں کو آنکھوں کی دیکھ بال کے لیے سہولی آتراہم کرنا تھا موسیقی موسیقی یہاں پر آج کل ہی آنکھوں کا جو یہ پھری آفکاست چیک اپ ہو رہا ہے ہمارے اس کالنی میں کمر آواز کمرواری شدی کالنی میں آج ہو رہا ہے یہاں پر چونکہ آج کل یہ بہت بڑی بیماری ہے لوگوں کے ساتھ اس وقت جو کہ سامنے آ رہے ہیں آنکھوں کی بیماری اس کے لیے ہمارے یہاں پر ایک انجوی تنظیم ہے انہوں نے یہاں پر اس چیک اپ کا نکات کیا ہے جو یہ کیمپ ہوتا ہے یہ کیمپ اس لیے ہم کرے جاتے لوگلز میں کے لیے تاکہ ہم سکریننگ کرے جو آج کل مطلب کیا گھر میں ہر کوئی مطلب موبائل فونزز کر رہے ہیں بہت سیاری چیزیں جیسے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے کوئی کسی کو ہائپاٹنسو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو مطلب ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں کیا پرابلم ہے تو ہم اس لیے گرگر جاتے تاکہ لوگوں میں اے زی کا جو ہمارا ویجن ہے اے زی کا جو پورا ویجن ہے ابھی پورا پین انڈیا میں تاکہ ہم گرگر پہنچے ہر کسی گھر میں اے زی کا نام ہو اور ہم ان کے لوگوں میں مطلب اگر گریب سے گریب ہی ہمارے پاس بندہ آتا ہے ہم ان کو فیسلٹی پروائیڈ کرتے ہیں آج کا ہفتہ بار جمعہ کشمیر نیوز بلٹن اے 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 کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ڈیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز این ویوز بلٹن موسیقی